ازراد آج کی بریز کانپاریس کا مقصر آپ ازراد کو لوکل بسوں اور رخشوں کی مسائل سے آگا کرنا اور توجہ شہر کے سیور اور ٹریفیک اندیزہ میں مراکن غیر اخلاقی و غیر انسانی نویہ کے خلاف درپیش مسائل سے آگا کرنا ضروری سمجھتے ہیں امید ہے کہ آپ ازراد اماری مدد و رہنمائی کریں صحافی ازراد موجودہ دور حکومت میں کوجہ شہر کے لوکل بس یونین اور آر کوجہ رکشہ اتیاز یونین میں اپنے اپنے پلیٹ فارم سے لوکل بسوں اور رکشوں کی بنیادی مسائل جس میں کوجہ شہر کے لوکل بسوں اور رکشوں کے مزید کسی قسم کے روت پرمیٹ کے اجراء نہ کرنے کوجہ شہر میں لوکل بسوں کے لیے معزز عدالت تعالیہ بلوچستان کے ایکامات کی روشنی میں اسٹرینٹ ٹائپ کرنا لوکل بسوں کے رینول ٹریکس پر آئیت پائی بندی کا فوری خاتمہ کوجہ شہر سے غیر کانوی رکشوں کا مکمل بندیش رکشوں کی پرانے روپ پرمیٹ کے رینول کرنا اور رکشوں کی اور رکشوں کو ان کی اصل مالکہ کے نام ٹرانسفر کرنا اور ریٹن فائل پرام کرنا اور ملک کے دیگر شہروں کی طرح رکشوں کی ریسٹیشن بک کی جگہ پر سمارٹ کارٹ جاری کرنے جیسے بنیادی مسائل کے لیے کئی سالوں سے جدوجہ اور تیسے معاہدوں کے باوجود ان تمام مطالبات پر عمل درابط نہیں کیا چاہا ہے بلکہ اس کے برقس کوئٹے شہر میں ازاروں غیر قانونی گاڑیاں اور جیلی غیر قانونی رکشوں کی ٹریفک اور سیون انتظامیاں کے سرپرستی میں چلائی جاری جس کی وجہ سے آج کوئٹے شہر مکمل طور پر جانگوڑ کر رہ گیا ہے تمام شائرہوں پر دن رات ٹریفک رشک ہونے کی سبب عوام بیت پریشان ہے لوکل اور رکشوں نہ چالانے کے برابر ہیں تمام روپس کے لوکل بستے پانچ یا چھ یا چھ پیرہ دینے کے بجائے صرف ایک اور دو پیرہ لگانے پر میدن پر رہ گیا ہے لیکن ہمارے حکومران اور متعلق آداروں کے عدیسل شائی ٹریفک کی موجود ہے رش دباؤں کی خاتمیں ٹریفک کے روا دوا رکھنے اور عوام کے لیے آسانیہ پیدا کرنے کے خاطر بہتر منصور بندی و عدمت تمری بنانے کی بجائے جناب آئیسس کی ٹریفک کوئٹے اور سیور انتظامیہ کی اکامی بالا کی ادایت و احکامات کی روشنی میں گزشتہ دو ماہ سے بھی کوئٹے شہر کے سیور اور ٹریفک پولیس رکشوں اور لوکل بسوں کو بلا جواز تنگ و پریشان کرنے کے ساتھ ساتھ انتہائی بدسلاکی سے پیش آتے ہیں ایک ماہ کے اندر رکشوں اور بسوں کو ایک ہی دفعہ مبلغ چھ ازار اور آٹھ ہزار کا باری جرمان ہے اور بعض رکشوں کو ایک ماہ کے اندر دو اور تھی مرتبہ اسی طرح کا باری جرمان ہے چالان کیا جا رہا ہے اور دوران چالان ڈریور ڈریوروں اور مالکان کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے ان کی جیبوں سے قیمتی موبائل بدگر اشیاء چین کر فوری چالان جمع کرنے کا غیر اخلاقی حکم جاری کرتے ہیں اور چند رکشے والوں کو والوں سے مبلغ ستہائیس ہزار اوپیتہ تک کا جرمانہ بھی کیا گیا ہے اور جرمانہ ادا کرنے والے سینگڑوں رکشوں کو ایک ایک ماہ تک تالوں میں بند کیا جا رہا ہے جس کی ہم شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں صافی حضرت ٹریفک کی انتظامیاں کے اس طرح کا باری چالان اور جرمانے کا مقصد رکشوں اور لوکل بسوں کے ڈریوروں اور مالکان میں خوف وغیرہ خوف وعراث پیدا کرنا ہے تاکہ وہ روزانہ کی گلیت پر اس باری جرمانے کے روشنی میں اپنا پتہ وضیوب کر سکیں اور اس طرح سیول و پولیس انتظامیاں کوئیتہ شہر میں اور اسی طرح سیول و پولیس انتظامیت کوئیتہ شہر میں مور سیکل چلانے والے طالبوں اور غریب عوام اور سبزی فروش ریڈی بانوں کو بھی دن راز بلاوجہ تن کر کے بتخوری اور رشوت صدانی کا بازہ گرم کر رکھا رہے ہیں صافی حضرت آپ حضرت کو بخوبی علم ہے کہ بلوستان برس سے بے روزگار غریب عوام ہم روزگار کی تلاش میں کوئیتہ شہر میں لاکھوں کی تعداد محاباد ہے جو دن رات میند مزدوری کر کے بمشکر اپنا گزارہ کرتے ہیں جبکہ روزانہ عجرت پر عالی تعلیمی آفتہ غریب نوجوانان رکشہ دریوری اور سبزی فروشی میں روزانہ مبلغ پانچ سو روپے سے ایک ہزار روپے کما کر اپنی خاندان کی کفالت کرتے ہیں لیکن موجودہ سیور انتظامیہ کے راشی پولیس افیسران وحیلکاران اور بلخصوش ٹریفک ساتھ جنگ سرکاری وردی کے آرڈ میں فیراؤن بن کر ایک غریب نشہ دیور کو ایک ماہ کے اندر دو اور تیر مرتبہ باری چالان اور جرمانے کے عوض میں پندرہ ازار سے بیس ازار تک جمعہ کرانے پر مجبور کیا جا رہے ہیں اور اسی طرح کا رویہ ہے لوکل بسوں کے ساتھ استیار کیا ہوا ہے جو کہ ناکہ برداشت عمل ہے صافی ازرات آپ ازرات کو بخوبی علم ہے کہ ملک بر میں کوئی جہاں لوکل بسوں کی طرح رکشوں کو بھی انیس سو چون سٹھ سے قانونی روٹ پرمیٹ جاری ہوا ہے جو سالانہ کروڑوں روپے روٹ پرمیٹ اور ریجسٹریشن کی مد میں ٹیکس جمع کروائی جاتی ہے اس کے علاوہ آپ جناب کو یہ بھی بخوبی علم ہوگا کہ کورتے شہر میں ازاروں قیمتی غیر قانونی قابلی بڑے بڑے گاڑیاں سریعام بازار میں چل رہی ہے اور کار گاڑیوں کی شوروں پر سریعام فروخت ہو رہی ہے لیکن ہمارے ارباب اختیار پولیس اور ٹریفک انتظامیہ کے آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے جو ان غیر قانونی گاڑیوں کو سرکاری تحقیل میں لے سکی ہے جس کا مقصد کورتے شہر میں پولیس اور ٹریفک اکامے بالا بلخصوص ٹریفک سارجنٹوں اور ان بڑے مافیاز کا ایک بہت بڑا مقصد گروہ ہے جو انتیاری دیدہ دلیلی سے عوام کے ساتھ ظلم اور بربریت جاری رکھتے ہوئے غریب عوام پر روزدار کے تمام دروازے بند کرنے پر تُلے ہوئے ہیں صافی حضرات ٹریفک انتظامیہ اور سیبر پولیس کی موجود ہے گمراکن غیر اخلاقی و غیر انسانی ظالمان رویہ لوکل بس یونین اور رکشہ یونین کے لیے کسی بھی صورت قابل کرنے نہیں ہے اس سلسلے میں لوکل بس اور رکشہ یونین کا ایک مشترک اجلاس میں کوئی شرط موجود ہے جی سیول اور ٹریفک انتظامیہ سالے کے غیر اخلاقی و غیر انسانی ظالمیہ کے خلاف مورسہ اٹھائیس مارچ دو ازار بائیس بروز سموار کو تمام روپس پر چلنے والے بسوں اور ازار و رکشوں کا کوئی شہر میں مکمل اٹھال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تمام بس تمام بسوں اور رکشوں کو آکھی چوب جی پیو چوب سیرینہ چوب چمن پاٹک پشین مستاپ چوب بیاکت پارک اور کمیشنر آپ اس کے سامنے کڑا کرنے اور اتجازی درنہ دینے کا اعلان کرتے ہیں اور اگر اس کے باوجود بھی ہمارے جائز مطالبات پر امد درامت نہیں ہوا اور ٹریفک انتظامیہ کی بدنوانی بدتخوری اور موجود ناروان ظلم ونائے صحابی بند نہیں ہوئی تو لوگ کر بس اور رکشہ یونیل کا ارتال جاری اور ساری رہے گا اور ہم مزید سخت اقدام اٹھانے اور ریڈ زون میں بسوں اور رکشوں کو کڑا کرنے جیسے سنگین اقدام اٹھانے سے بھی بریز نہیں کریں صحابی حضرات آج باتیس باتی سے ہمارے اکمران تک ہے مادی اتیاداروں کے بے بس ہو کر موجود ہے معاشی بوڑاں کا سارا بوجھ مزدوروں غریب عوام پر ڈال رہا ہے ملک میں مہنگائی اور بے روزگاری اور اشیاء فتنوشی میں آئے روز عذافے سے غریب میندکش عوام کی زندگی عزیدن ہو گئی ہے علاج و مالجے سے محلومی اجرت میں کمی اور زندگی کے وسائل کا مہنگا ہونا اس سلسلے کے ایک کری ہے لاکھوں اور کروڑوں غریب میندکش عوام کسان ٹرانسپورٹر بے روزگار نوجواناں ذہنی عذیت کا شکار ہے جنس کے سامنے مکمل تاریخ مستقبل کے علاوہ کچھ بھی نہیں اب وقت آ چکا ہے کہ ملک کے میندکش کسان ٹرانسپورٹ ٹرانسپورٹر نوجوان تاریخ موجود مسائل کو سماج کے دیگر مسائل کے ساتھ جوڑتے ہوئے قائدان اکھرگار ادا کریں صافی حضرات ہم اس موقع پر بلوستان کی تمام میندکشوں ٹرانسپورٹروں کسانوں اور تاریخوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ پاکستان میں مزدوروں کسانوں اور ٹرانسپورٹروں کی نئی پھلپتی تحریکوں کے ساتھ جوڑت قائم کرتے ہوئے صوبہ بھر میں عام ارطا